اسلام علیکم دوستو جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو ہماری آمد سے قبل اس دنیا میں موجود تھے اور آج بھی ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں البتہ انسانی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پاتی دین اسلام سمیت دنیا کی دیگر بہت سے مذاہب جنات کی تخلیق اور ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں سائنس جنات کو تسلیم نہیں کرتی تاہم وہ ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کرتی بلکہ وہ انسانی سمجھ سے بالاتر چیزوں کو ڈارک میٹر یا ڈارک اینرجی جیسے نام دے کر چھوڑ دیتی ہے دوستو قرآن مجید اور اسے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں جنات کا ذکر جا بجا ملتا ہے جس طرح انسان مختلف نسلوں اور قوموں میں بٹا ہوا ہے بلکل اسی طرح جنات بھی کئی اقسام کی ہوتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جنات کی دس ایسی اقسام سے روشنات کروانے والے ہیں جو ہزاروں برس سے ہماری اس کو رائے عرص پر آباد ہیں نمبر دس حاطف حاطف جنات کا وہ گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی آوازیں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو آپ کی جانی پہچانی بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ آپ کی رشتہ داروں یا دوستوں کی آواز یہ جنات مختلف جانوروں کی آوازیں بھی نکال سکتے ہیں یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے مختلف خوفناک آوازیں بھی نکالتے ہیں جیسا کہ بار بار ہسنے کی آوازیں یا بار بار اوچا اوچا رونے کی آوازیں یہ جنات انسانوں کو ڈرانے کی خاطر بہت اوچا اوچا چلا کر لوگوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں جنات کا یہ گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے دوستو یہ جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستانوں میں پائی جاتی ہے یہ قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں یہ کئی بار زندہ انسانوں کی آزا کو بھی کھا جاتے ہیں یہ ایسے قبرستانوں میں پائی جاتے ہیں جو بلکل غیر آباد اور بہت پرانے ہوتے ہیں یہ صرف رات کو باہر آتے ہیں اور رات میں اکیلے سفر کرنے والوں کو نظر آتے ہیں یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں غال نامی یہ جنات اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں جیسے کوئی ساپ یا کتہ وغیرہ اس کے علاوہ یہ عورت یا بچے کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں جنات کا یہ گروہ بہت زیادہ شیطان اور خبیص ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتی ہیں نمبر آٹھ سالت یہ جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو فی میل یعنی عورت جنوں پر مشتمل ہے یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ باصلائیت ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنی شکل کو بہت جلدی اور آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں اور خاص طور پر خوبصورت عورتوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کو بہ آسانی گمراہ کر سکتے ہیں یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں مار بھی دیتے ہیں اس گروہ کی جنات خوبصورت عورتوں کی شکل میں آ کر انسانوں سے جسمانی تعلقات قائم کرتے ہیں اور ان سے بچے بھی پیدا کرتے ہیں بعض اوقات یہ جنات عورت کی شکل میں آ کر سوئے ہوئے انسان کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کر لیتے ہیں تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب سالت نامی ان جنات نے کسی انسان کے عشق میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کر لی ہو یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو شیعتین جنات اور انسانوں کے جنسی ملاب کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں جب سالت نامی جنات ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہو کر کسی انسان سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والی بچے کو نس نس کہا جاتا ہے نس نس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کی نسل سے ایک مخلوق ہے یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتی ہیں جو ایک پیر سے کوت کوت کر چلتی ہے ان کی ایک آنکھ ایک کان ایک ہاتھ اور ایک پیر ہوتا ہے جیسے کسی انسان کو درمیان سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا ہو ایک پیر ہونے کے باوجود یہ بہت تیز پھودکتا اور بہت تیز چلتا ہے یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے بعض اوقات باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتے ہیں اگر یہ کسی انسان پر کابو پالیں تو اسے مار بھی ڈالتے ہیں دوستو ہند جنات ہی کی طرح ایک گروہ ہے جو زہریلی آگ کے شولی سے پیدا کی گئی ہے ان میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو زمین پر شیعتین جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو ہن کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جناتوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں اور اس کی حکم پر تمام عمالی بد انجام دیتے ہیں نمبر پانچ مارد مارد جنات کا وہ گروہ ہے جو بہت زیادہ سرکش اور مغرور ہوتے ہیں یہ گروہ اللہ کا بہت زیادہ نافرمان اور گناہگار ہے مارد نامی جنات کی اس گروہ میں بہت ہی کم جن مسلمان ہیں جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں مارد نامی جنات انتہائی تاویل العمر ہوتے ہیں دوستو ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہیں ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا اس نے آپ کی خدمت میں سلام عرص کیا اور کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لئے سلام بھیجا ہے یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی امام مسلم امام نسائی اور امام خوزیمہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق اس گروہ کے ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دورانی نماز حملہ کرنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرکش جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ بان دیا نمبر چار کرین دوستو کرین جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے کسی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک یہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہر انسان کا کرین اس کا ہمزاد ہوتا ہے یعنی اس کی شکل اور آواز آپ جیسی ہی ہوگی کرین آپ کی ہر عادت اور خفیہ کام سے واقف ہوگا دوستو یہی جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین کرین ہے تو صحابہ کرام نے عرص کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے ساتھ بھی تو آپ نے فرمایا ہاں لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا کرین مسلمان ہو گیا ہے سو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں ترغیب نہیں دیتا ایک دن حضرتی عبداللہ بن مسود کا کرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا ان کا کرین ہو بہو عبداللہ بن مسود جیسا تھا عبداللہ بن مسود نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہم نشین کرین ہوں عبداللہ بن مسود نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے اس نے عرص کی کہ آپ کے نیک عمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے آئیمائی کرام کہتے ہیں کہ انسان کی گناہ اور آمالی بد اس کی کرین کو توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں جبکہ نیک عمال اس کو کمزور بنا دیتے ہیں افریت عربی زبان میں خبیص اور سرکش کو کہتے ہیں یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہیں کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور قداور اور دیوحکل ہوتے ہیں اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کی حکم سے جنات کی اس جماعت نے حیکل سلمانی تعمیر کیا تھا دوستو اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت ہی تیز رفتار ہیں اسی گروہ کے ایک جن نے حضرت سلمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا دربار برخواست ہونے سے قبل ہی ملکہ بلکیس کا تخت یمن سے بیت المقدس تک لا سکتا ہوں دوستو جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہی زیادہ تر یہ جنات گرم ریگستانوں میں پائے جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ گروہ پہلے آسمان تک اڑ کر جا سکتے تھے وہاں فرشتوں کی کچھ باتیں کان لگا کر سنتی اور واپس آ کر نجومیوں یا دیگر آملین کو ان باتوں سے آگاہ کرتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد ان جنات کا آسمان پر داخلہ ممنوع کر دیا گیا اب اگر یہ لوگ آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں موجود نگران فرشتہ ان پر آگ کی ایک شولے سے حملہ کرتا ہی جنات میں سب سے قدیم گروہ جان یا جنان کہلاتا ہی کیونکہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ گروہ یہاں آباد تھا جس طرح انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اسی طرح جنات میں سے جان یا جنان کو سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا جان کو نیک جنات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہی اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو آسمان و زمین کی حکومت عطا کی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہیں جنت کے نگرانوں میں بھی شامل فرمایا تھا لیکن جب اس گروہ نے زمین پر فتناؤ فساد اور قتل و غارتگری شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی ان فرشتوں نے کچھ جنات کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر دیا جو باقی بچے وہ سمندروں اور جنگلوں میں چلے گئی یوں زمین سے اس طاقتور گروہ کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا دوستو جنات کی اس گروہ کے سب سے بڑے جن کا نام ایزازیل ہے ایزازیل تمام شیعاتین جنات کا سردار مانا جاتا ہے ایزازیل کو شیطان ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اس جن کو قرآن میں ابلیس اور شیطان یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس اور نافرمان کہا گیا دوستو ابتدامی ایزازیل ایک بہت ہی نیک اور عابد جن تھا اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اسے فرشتوں میں شامل کر دیا گیا لیکن زمین پر حکومت کرنے کا لالچ اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کے نتیجے میں یہ غرور میں مبتلا ہوا اور اللہ کی بارگاہ سے ملون قرار دیا گیا اسے آسمان سے زمین پر پھیک دیا گیا اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک ایزازیل کا صرف ایک ہی مقصد ہے یعنی اولادی آدم کو گمراہ کرنا جنات کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی پیروکار ہے جو اس کے حکم پر انسانوں کو گناہوں پر اکساتی ہے دوستو یہ تھیں جنات کی دس ایسے اقسام جو مختلف اسلامی مفسرین اور مورخین نے اپنی کتابوں میں رکم کی ہیں اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا شکریہ ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے